رحمت اللہ وبرکاتہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجْيَدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجْيَدٌ اَمَّا بَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ اِقْدَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَتِمْ بِدَا وَكُلُّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٌ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَلْتَ الْعَلِيمُ حَكِيمُ حَكِيمُ اَمَّا عَبَادُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ اے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَسْوِتْوَانُ عَلَمِينُ وَاسْتِ الرَّحْمَتْ بَنَا کے گلے آئے اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و سنادِ بَاد آنگِنْ لَا تَعْدَادْ دُرُودُ سَلَامُ هُن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم حصدی دے جیسے حصدی مقدس و متحردیاں مہنتا کوشا اور کابشا نل آج اللہ رب العزت نے منو تونو عقید توحید دی عظیم نعمتن المالہ مال فرمائے رحمتہون بخشہون صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہم اجمائین دے مدفنہ دے جنہ اللہ دے بندیانِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانِ نبوت چونکلن والا ایک ایک کلمہ او دیاں آب یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کی دیاں اور شریعتِ محمدیاتِ عمل کرندہ اور ساڑھے تک پہچاندہ حق ادا کر دیتے ہیں عزیز بھائیو بزرگو اور دوستو نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے حوالے نل کئی خطبات سمات فرما چکے ہو پچھلا خطبہ سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام یتیمہ واسطے رحمت بن کے آئے اللہ ذوالجلال علیہ اکرام نے ساڑھے سارے واسطے پوری امت واسطے اپنے محبوب نور رحمت بنا کے کلے ہیں کافرہ مشرقہ واسطے بھی اللہ نے رحمت بنا کے کلے ہیں معاشرتی حوالے نل رسم و رواج بدعات معاشرے نو جس قدر جگڑ رہیانے بے اینے ہی اس سے طرح ہی زمانہ جہلیت دے اندر بھی لوگ رسوم و رواج نو اس قدر اہمیت دے سن کہ دین پیچھے رہ جائے لیکن رسم پیچھے نہیں رہنی چاہیے رواج پیچھے نہیں رہنا چاہیے گھلیاں دے اندر اینے نے بڑے توق اور اینیا زنجیران الجگڑی انسانیت کہ دین نام دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں سی اور رسم و رواج سیرتے سوار کیتے ہوئے ساں اور بے اینے ہی آج جب ہی اسی کلمہ تے پڑے آئے ہیں مسلمان تے ہیں ماں لیکن رحمت اللہ العالمین نے جیڑی ساڑی رہنمائی فرمائیے جیڑا سانو طریقہ کار دیتا ہے جیڑا سانو پیغام سمجھایا ہے اس پیغام تو کوسو میل دور نکل چکے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ ذوالجلال علی کرام نے نومے پارے دے اندر سورة العراف دے اندر اللہ نے جیڑا اپنے اس پیغامبر نکل لیا ہے نا جس نبی دے بارے رب نے کہا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب اسی توانو عالمین واسطے رحمت بنایا ہے اس پیغامبر دیاں خوبیاں کی نے اللہ تعالیٰ نے اس پیغامبر دی اطاعت فرما برداری دا پہلے آڈر کیتا ہے اور اس تو باز اس پیغامبر دے اور صاحب نو بیان فرمایا ہے اور آج اسی بیکھنا ہے کہ اسی معاشرتی اوالینل ایک پہلو سامنے رکھو نکاح کرنے آن شادیاں کرنے آن اینا شادیاں ویاما دے اندر اینا نکاما دے اندر پامے کوئی مولوی ہے پامے غیر مولوی ہے پامے کوئی دنیا دار ہے پامے کوئی دین دار ہے آج اسی اندازہ کرنا ہے کہ اسی کس میدان اچھ کھڑے ہیں کیا ساڑے اے نکاح کرنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے آپ دے سنت اور آپ دے دین دے مطابق ہیں کسے باشد کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہلِ حدیث ہے انہ ساریاں اینکانو اتار کے آج اسی کتاب و سنت دی نظر دے اندر یا انجھو سمجھو کہ اس زاویے اور اس میزان اچھ اپنے اپنے اطولن ہیں کہ ساڑے حالات کینے کیا اسی و توک آپ نے گناچ نہیں پائے کیا رسم و رواج دے بوجان و اسی آپ نے سیراتیں نہیں لے دیا کیا اوہ جہالت و بربریت دے زمانے جو جو کچھ لوگ کر دے سن آج اسی علم و اگاہی دے دور دے اندر بھی یہ سارا کچھ نہیں کر رہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس شفت بیان فرمائیے فرمایا جڑے لوگ اللہ زینہ یتبعون رسولاً نبی الامی اللہ زینہ یجدونہو مکتوباً اندہم فی الدورات والانجیل فی الدورات والانجیل یعمرہم بالمعروفی و ینہاہم عن المنکر و یحلو لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائز و یزوانہم اسرہم والاغلال اللہ تی کانت علیہم فاللزین آمنو بیم وعزارو ہو و نصارو ہو وطبعن نور اللہ زیم ان سے لمعہو اولائے کا ہم المفلہو اللہ فرماندے نے او لوگ جنہ اس رحمت اللہ العالمین دی تابداری تے فرما برداری کر لئی اللہ زینہ یتبعون الرسول او لوگ جنہ اس رسول دی تابداری کر لئی او کیڑا رسول ان نبی الامی جڑا امی رسول اللہ اللہ زیاج دونہ مکتوبا جدیاں دعانیاں تو راتنے میں دیتیاں تے انجیلنے میں دیتیاں آسماناں تو جنیاں کتاباں آنیاں اونا ساریاں کتاباں اس پہ غمبر دیاں بشارتہ سنانیاں اس پہ غمبر دے آم دیاں اونا لوگو نور اے لوگو آگاہیاں دے دیتیاں اور فرمایا مکتوباں اندہم فی تورات والانجیل توراتو انجیل تھی اندر اس پہ غمبر دے تذکرے موجود نے اللہ واللہ یا اموروہم بالمارو اور اس پہ غمبر دی ذمہ داری کی یہ اساق کی یہ خوبیاں کی نے اللہ طریقہ کار کی یہ امداز کی یہ تبلیغ کا دیئے فرمایا یا اموروہم بالمارو نیکی داو کم دینا اس پہ غمبر دی ذمہ داری ہے وَا يَنَحَا هُمَانِ الْمُلْكَرَ برانیا تو روکنا فسادہ تو روکنا نافرمانیا تو روکنا تمرو تو روکنا تغیانیا تو روکنا اللہ دیا نافرمانیا تو روکنا اس پہ غمبر دی ذمہ داری ہے سبحان اللہ اور اگلی ذمہ داری فرمایا وَا يُحِلُّو لَهُمُ تَيِّبَا پاکیزہ جیزانو حلال کرنا وَا يُحِرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِزَ اور خبیستے بریاں چیزاتو روکنا اس پہ غمبر دی ذمہ داری ہے کیڑا پہ غمبر جس پہ غمبر نو اسی رحمت اللہ لِلْعَالَمِين بنا کے کر لے ہے اللہ واللہ فرمایا اللہ تی وَا يَعْزَوْا عَنُهُمْ اِسْرَا هُمْ اور جڑے ناپنے آبتے بوجھ لتے ہوئے نے جڑے ناپنے آبتے بوجھ اٹھائے ہوئے نے اِنہا بوجھانو اتار نواستے رسول آیا ایم اَرْوَا الْاَغْلَا لَلَّا تِيبَ کَانَا تَحْلَيْئِمْ اور اپنے گلے آن دی ہم در جڑے توق پائنے اتوق اتار نواستے آیا ایم فَلَّا زِيْنَا آمَنُو بَئِمْ اور لوگو سن لو او لو جننا اس رسول دے نال ایمان لے ام دا فَلَّا زِيْنَا آمَنُو بَئِمْ اس پہ غمبر نال ایمان لے آئے وَعَزَّرُو وَنَصَرُو اس پہ غمبر دی تابیداری اس پہ غمبر دا سادی تا اس نبی دی نُسْرَ دو تَعِيد کیتی مدد کیتی وَتَّابَا اُن نُورِ اور اس نور دی پیر وی کر لئی کیڑا نور جڑا امنا دلال قرآن لے کے آئے نے میرے آقالی صلات و سلام دی حدیث مبارکہ نوریں فرمایا اس نور دی پیر وی کر لئی اللہ زی انزلہ ماہو جڑا نور اس پہ غمبر نال نازل کی تا گیا آئے اللہ سونیا انہا لوگاں واستے پھر خوش خبریاں گینے انہا لوگاں واستے تو آڈی تر کو اعلان کیے اللہ انہا لوگاں نو کیڑی شاباز دی تی جائے گی فرمایا اولائے کا ہم المفلحون اینے کم تسی کر لو فلاہو کامیابی دی سیڈیفیکیٹ میں آسمانہ تو رب دے دے ماں لیکن شرط ہے وہ اس امی پہ غمبر دی تابداری کرنی ہے اللہ ہو اللہ انہاں نکا دے جننے بھی معاملات نے انہاں ویکھنے ذرا نکا تو بغیر دنیا دے کوئی انسان رہے نا 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 اے مجموعی اعتبار دے نال اکا دکا زندگی جو بیکھ لو اے جناب تاریخ پہ انہوں کو نظر آئے گا ورنہ نکاہ تے نبی علیہ السلام کی سنت ہی نہیں اور لوگو اے تے سنن المرسلین اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بیان فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دے نے سورت دانہ میں سورت رات اور اللہ ذوالجلال والی کرام نے سورت رات دے امدر اٹھتی نمبر اعتِ کریمہ دے امدر ربِ ذوالجلال فرما دے نے والا کا دار سلنا رسولم من قبلے کا اے میرے محبوب پیغمبر تو آڈے تو پہلے جن رسول آئے نے تو آڈے تو پہلے جن اللہ دے نبی آئے نے تو آڈے تو پہلے جن نبود تاج ورائے نے سونے یا تسیو ہی نہیں والا کا دار سلنا رسولم من قبلے کا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَنَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَنْ وَزُرِّيَا اللہ ذوالح ساونا ننو اولاد والے وی بیویاں والے وی بنایا ہے کی مطلب کہ کوئی نبی دنیا تیسا نہیں آیا جس پیغمبر نے شادی نہ کی دی ہوئے اور پیغمبران دیاں ملادہ میہ پہینے قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے اور میرے اور تیرے معبود پہ غمبر نے بھی بیان فرمایا ہے اور جس طرح سنن المرسلین ہے نا نکاہ کرنا یہ میں میرے آقا دی بھی سننا دے نکاہ کرنا فرمایا ام نکاہ سننا دیم لوگوں نکاہ کرنا محمد کریم دی سننا دے اور اس نکاہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اور لوگوں نے کہا کمیدہ ہونا چاہید ہے کمیدہ انتخاب کرنا چاہید ہے نکاہ واسطے جناب والدہ ام چاندے نے اپنے بیٹے دی شادی واسطے اپنے بیٹے دی نکاہ واسطے وہ نے بیٹی تلاش ہو رہی ہے کیڑیاں خوبیاں دی مالک ہوئے کمیدی ہوئے آج ساڑے امداز اور ہو چکے نے ساڑے زاویے بدل چکے نے ساڑے طریقہ کار بدل چکے آئے اللہ ہو اللہ میرے اور تیرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے ساڑی اس معاملے دی اندر رہنمائی فرمائیے صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے تنکاہ المراتو لے آربائن چار خوبیاں دی وجہ تو اور اتنا نکاہ گیتا جاندائے پہلی خوبی میرے آقا نے بیان فرمائیے آپ فرماندے نے لے مالے ہا اور دا مال وے کھیا جاندائے مالدار خاتونے مالدار کرانے دی بچیے مالدار لوگ نے کاروباری لوگ نے تجارتہ کرنوالے نے کھلا روپیہ پیسائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام فرماندے نے ایک نکاہ واسے ایس چیز نوے کھیا جاندائے اور دوسری چیز میرے آقا فرماندے والے حسب آہا او دے حسب و نصب نوے کھیا جاندائے اے اللہ خاندانے بڑا عزت مند خاندانے بڑا جناب اچھی برادری یہ بڑے جناب اے اللہ برادری دی بچی یہ تے جناب اس کرانے دے اندرسی نکاہ کرنا چاہنے یا اور تیسری غوبی میرے آقا فرماندے والے جمالے آہ دیکھنا ہے او بچی خوبصورتے ایس چیز نوے دیکھ کے بھی نکاہ کیتا جاندائے اے تیل خوبیاں میرے محبوب علیہ السلام نے بیان ورمانیانے اور چوتھی چوتھی خوبیاں ورماندے والے دینے آہ اور عورت دین دی وجہ تمہیں نکاہ کیتا جاندائے نبی کریم علیہ السلام نے اے چار چیزیں دسیاں نے معاشرے دے اندر چار چیزیں پانیاں جاندیاں یا مال بیکھیاں جاندائے یا حسب و نصف بیکھیاں جاندائے یا خوب روئی تے خوبصورتی بیکھی جاندیے بیٹی ہوئے تدوی بیٹا ہوئے تدوی اور چوتھی خوبی میرے آقا فرماندے والے دینے آہ دین دی وجہ تمہیں نکاہ کیتے جاندینے دے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علی صلات و سلام دے کولنے نبی پاک علی صلات و سلام ورماندے نے جابر پہ آرے آ گل سن لے مال نا بیکھین جابر پہ آرے آ مال نیو بیکھنا حسب و نصب نیو بیکھنا جابر پہ آرے آ جناب نے خوب روئی نیو بیکھنیا اگر ساریاں چیزاں رال جامتے بڑی سونی گلے لیکن فض فر بے ذات دین جابر دین نو ترجی دینی ہے جتے دین نظر آئے نا جابر دین نو ترجی دینی ہے دین وال توجہ رکھنی ہے اگر دین کو لو ہٹ گئے پھر زندگی برباد ہو جاوے گی نسلامی برباد ہو جا دیانے اللہ ہو اللہ اور ایسے حدیث دے تحت نا امام سنوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل فرمایا ہے سیدن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اینہ دے والدے گرامی حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بندے دی نا باغ دی رکھوالی کر دے سن ایک بندے دے کول بتو رہے باغ دے مالی یا باغ دے رکھوالی یا چوکی دار کم کر رہے نے تے وہ بندہ ایک دفعہ آیا اپنے دوستا دینال ستھیا دینال آکے نا تے باغ دے جو بھل تیار سی انارہ دا باغے تے حضرت مبارک نو کہن لگا جاؤ تو کچھ اندھ انار تو روڑ کے لے آؤ اینا مہمانہ دی زیافت کریے انار لے کے آئے انار کھٹے فیر کا لے آ فیر لے کے آئے فیر کھٹے تیسری مرتبہ کا لے آ فیر گیا فیر جا کے لے کے آئے فیر واپس آئے انار جناب دانے کٹ کے سامنے رکھے تے انار کھٹے لے تے او باغ والا اندھا ہے او یار تینو انہار سا ہو گیا باغے تے رہی دے ہیں اللہ دے بندے اے دے سوچ پلا کہ اس باغ دے اندر تینو انہم ہی پتا نہیں کیڑے پودے دا پھال مٹھا ہے تے کی دا پھال کھٹا ہے اللہ والا تے اے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پائی گال سن تُو اے سباغ اچ منو راکھا رکھے آئے اے سباغ اچ چاکھا نہیں رکھے آئے منو راکھا رکھے آئی میں راکھی کرنا ہاں اگر راکھی دے اندر اگر چوکی داری دے اندر اگر اے دی جناب اے دی دیکھ بال دے اندر کوئی کمزوری ہے وے تے پھیر تے میں ذمہ دارا منو نہیں پتا کدہ پھال کھٹا ہے تے کدہ مٹھا ہے میں تے تیری اجازت تو بغیر شاید کدھی کو دانا کھا دا ہوئے اللہ ہو اللہ تے بندہ جڑے نا بادشاہ اپنے وقت دا حکمرانے یا وقت دا بڑا بڑا مالدار آدمی کر چلا گیا واپس گیا تے کار والی نوان دینی کرما والی ہے میں بیٹی دا رشتہ وے کے ہے تے بیٹی جڑی ہے نا او دا نکا اس بندینل کر دینا چاہید ہے انہیں کیا کیڑا مندہ نا کیا میرے باغ دا مالی جڑے ہے اللہ ہو اللہ تے کار والی کہن لگی اے کیڑے پاس ہے تسی پہ گئے ہو پلا ویکھو تے صحیح اپنا سٹیٹس ویکھو اپنے حالات ویکھو اپنی معاشرچ عزت ویکھو اپنا معاشرچ وقار ویکھو تسی کی ویکھنڈے ہو تے فرمان لگے ساری زندگی جڑی چیز لب دا رہاں آج مال کے کائنات نے عطا کر دیتی ہے انہیں کیا کی ویکھیا جے خوبیاں دسیاں حالات دسے تے کار والی یاں دی اگر تسی مطمئن ہو تے میں مطمئن نہ اللہ ہو اللہ اپنی بیڑی دا نکا اس دیانت دار مبارک نل کر دیتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگو زندگی دا بڑا ہی اہم عامل ہے زندگی دا بڑا ہی اہم موڑے زندگی دا بڑا ہی اہم مقعے خدا دی قسمیں بیڑیاں اگر ایسے کرانے آدھے اندر چلیاں جان جڑے کرانے اللہ دے دین تو دور جڑے کرانے اللہ ذل جلال دی تو ہی تو دور جڑے کرانے اللہ ذل جلال دے نام تو دور جڑے کرانے امام داریاں تو دور جڑے کرانے اللہ دیاں بغاوتان دے لگے جڑے کرانے اللہ دیاں نہ فرمانیاں دے قریب نے جڑے کرانے اللہ ذل جلال دیاں نہ فرمانیاں جلگے ہوئے نے اگر ایمہ دے کرانے آج بچیاں ٹور جامتے سمجھ لو نہ دیا زندگیاں برباد ہو گئے جان اللہ ہو اللہ مبارک رحمت اللہ ہے غریبے ہے نادارے ہے بے باسے ہے لاچار جائے انسانے لیکن وہ خوص مالک دے نظام نے نکاہ کر دیتا بیٹی دا نکاہ اسے مبارک نل کیتا ہے دے خدا دی قسم مرخی لکھ دیلے لوگو اسے بیٹی جو اللہ ذوالجلال نے پھر بیٹا دی تیجدہ نام عبداللہ رکھے آئے لوگو عبداللہ کیڑے نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اللہ ہو اللہ ایسے عظیم علم عدیث دے عظیم ماہر حدیث دے ایسے عظیم شاکار حدیث دے ایسے عظیم راہ رو عجوی اونا دا نام تاریخ تے سینے دے اندر سنیری حروف نہ لکھیا ہویا پتہ لگا جدوں رشتے کرنے نے تے رشتے داریاں دے اندر دین نوتر جی دینی ہے واز پر بے ذات دین فرمایا جابر دیمداری نو پسند کرنائے دین نو ترجیح دینی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اچھی بیوی مل جائے نا اچھی بیوی فرمایا اد دنیا کلوہا مطاون لوگو دنیا ساری مطائے دنیا ساری پیدا ہے انسان جنہ اٹھا لے لیکن جنگل سلو خیر و مطائے دنیا المرات السالحہ جیسے بندین انہیں ایک بیوی مل گئی ہے اس بندین اُو کائناتیں سارے خزانے رب کائنات نے عطا کر دیتے نے نیک بیوی کائنات تھا سب تو بہتریر خزانہ اور قرار کی نئے دیتے ہیں میرے اور تیرے معبوب پہ خمبر علیہ السلام نے قرار دیتا ہے اور پھر فرمایا لوگو نکاہ کمیں کرنا ہے نکاہ کس طرح کرنا ہے طریقہ کار کی ہونا چاہید ہے اللہ ہو اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اِنَّا آزَمَن نِکَاہِ برکتاً ایسا رہو مونتاً او لوگو آزم تری نکاہ کڑائے آلہ تری نکاہ کڑائے آج بیکھنا ہے ایسی سارے آنے اے نکاہ تیسی کرنے آنے اپنے بھی کیتے گو بچے آنے بھی کرنے آپے تے ساڑھا طریقہ کار کی یہ نکاہ تا طریقہ ساڑھائے ہوئے کہ ہر پاسے ہو جناب اے انہیں سوٹ دے رہنے تے لینے نے اینا کمیر بننا جے ساڑھی کڑی دے لہا انہیں جائداد لانی جے او دروڈے مان کی یہ ساڑھے منڈے نے نکاہ ہوتھے کرانا ہے جی تو گڑی ملے گی ازا منڈے دا ویا ہوتھے کرنا ہے جیڑے مالدار ہون روپے پیسے والے ہون اور گڑی ملے اے ساڑھی شرطے اے نکاہ فرمایا ایسرہ دن نکاہ برکت والے ہو سکتے نکامہ تے ٹولٹ مکے نکامہ تے کنجر نہ جانے نکامہ تے جناب بے پردگی اور یعنی فاشی فرمایا اعظم النکاہ برکتاں تنکیڑا نکاہ برکت والا ہے میرے آقا فرما دینے جیڑا مؤوند دیت بارنال انتہائی آسان ہوئے انتہائی آسان نکاہ اور تو سی بیکھو آدھرا ساڑھے معاشرے دن در نکاہ کرنا کو آسان کم ہے جس کار بچی پیدا ہو جائے او کار والے پریشان ہو جاندے نے حالے بچی پیدا ہوئیے تے او دی شادی دا پورا بوجھ اسے ٹیم باپ دے دماغے چاہے ہیں اے معاشر تیوالے نل ساڑھا حال ہو چکے ہیں ایسی مسلمانہ اور پھر نکاہ کیسے ہیں اے جی اسی نکاہ کرنا ہے مسنون کار چھپ دیں سب تو پہلا کار چھپ دیں دین پہ دین پہن واسطے کو پندرہ جیو دروان دینے کو پندرہ درو جان دینے پھر جنے جانے نے انہا سارے دین آلو سوٹ دینے ہے کہ نہیں اس طرح اے کیڑی شریعتیں کیڑا دینیں جس دین تیسی چلنے ہیں پہ قرآن نے تے کیا ہے جس پیغمبر نے اسی تو آڈی تربیت واسطے کا لے ہے جیڑا رسول تو آڈے واسطے ہاتھی رہبر رہنما بن کے آیا ہے جس پیغمبر تی تابداری دا اعلان کرن تو بات پیروی کرن تو بات اللہ دا تو آڈے واسطے اعلانیں اولائے کا ہم المفلحون اے وہ لوگ نے جڑے پلا پان والے نے کامیاب ہون والے نے ان کاموں کی والے ہو اسی وکھیے ہاں سارے پلا رل کے کہ کیا اسی تابداری کر رہے ہیں پہ یاد پندرہ لے کے جانے پندرہ مغوانے پندرہ لے کے جانے سارے اندھے تیوالے سوڑ دین اے نکاح مسنونہ ہو رہے ہیں اُتے حدیث لہتے اور نکاح ہمیں سننا تھی مسنون نکاح اے کی یہ کیڑا دینے کیڑی شریعتیں کیا ساڈی سارے اندھے یہ ذمہ داری نہیں بان دی کیسے یہ نہ رسول نے ختم کریے اگر اسی اس سے بڑے پیڑ چالی چل دے رہی ہے وہ جی ان معاشرے جی میں ہے جویں تے پھر سانوں نال چلنا پہنے اور یقین جانو جڑے لوگ اس طرح دے عظم ارادت کر لیں دینے نا اللہ ان آواز سے آسانیہ نہیں کر دینے اے عظم تے ارادت بڑے بڑے دیندار لوگاں کل بھی نہیں تے جڑے لوگ کر لیں اللہ انہوں نے ایسی نصرت کر دیں ایسی مدد کر دیں کہ میری تو ہڈی سوچ دو بانہ تارے اور لوگوں ساڑھا وہ ایمان نہیں رہا ساڑھا وہ ایکان نہیں رہا کہ جس نکانوں آمنہ دلال نے برکت والا نکاح قرار دیتا ہے اور ویکھو طلاقہ آئے تُسی ویکھو فتوے لیند والے جڑے مفتی لوگ نے جڑے فتوے دین دینے انہوں نے جا کے پچھو کہ طلاقہ دی شرح کی نہیں ہے لڑانیاں چگڑے فساد طلاقہ کس قدر زیادہ نے دی وجہ کی یہ ساڑھے نکاح ٹھیک نہیں ساڑھے نکاح آمنہ دلال دی سنت دے مطابق نہیں اور اگر ساڑھے نکاح ساڑھے ویا ساڑیاں شادیاں آمنہ دلال دے طریقے دے مطابق ہون منو رب اکبر دی قسمیں اس حدیث دے تحت پوری دی پوری زندگی اللہ با برکت بنا دے گئے گا فرمایا آزم النکاح برکتا برکت لحاظنال آزم ترین نکاح کیاڑا ہے ایسرہ مونتا جس دے اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں تو جی ڈیمانڈ آب ہی گئی ہے نا تو پھر دیکھو کس طرح دیا ہی ہے میں قربان جاہاں سا آبادی زندگی دو اُنہا خدا دی قسمیں آمنہ دلال دے ہر فرمان تے عمل کرن دا حق ادا کر چھڑے اللہ اکبر نکاح دا پیغام آیا ابو تلحان ساری نے سیدہ ماں جی امی سلیم نکاح دا پیغام کر لیا امی سلیم میں ابو تلحان ساری تیرنل نکاح کرنا چاننا اللہ اکبر تے جڑے رکھ رکھاو رکھنے چاہی دے سننا او اسی رکھے کو نہیں تے جڑے نہیں سن رکھنے چاہی دے او نلو اسا سیرتے بالے کوئی کسی انو کہہ دے کہ یار میں تو اڈے کو لو تو اڈی بیٹی دا رشتے دا خاش ماندہ تے کئی ایسے جاہل لوگ ویکھے نے او گالاں کڑ کے انو کر اٹھا شردے اے سن دے ہو نا معاشرے چھے یار انہیں پیغام کر لیا تو انو قبولے منظور کرو نئی منظور او دے شکریہ ادا کرو سابا کی کر دے سن سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہنا دے شوہر فوت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی اس بیٹی دا نکاح کرنا باستے سیدہ سیدہ ابو بکر نے کیا فرما ابو بکر میں امہ حبیبہ دا نکاح تیرے نل کرنا چاہنا سیدہ ابو بکر خاموش کوئی جواب نہیں دیتا چند دن گزر گئے حضرت عمر بڑے پریشان کہ ابو بکر نے میری گالے سنی انسنی کر چھڑی تکلیف تے بندہ نوں دی پھر نکاح دا پیغام کا لیا حضرت عثمان نوں فرمایا عثمان میں اپنی بیٹی امہ حبیبہ دا نکاح تیرے نل کرنا چاہنا تے سیدہ ابو بکر عثمان بھی خاموش ہو گئے کسے پاسے ہو کوئی جواب نہیں آیا تھوڑے جو دن گزرے تے آمنا دلال علیہ السلام نے پیغام کل دیتا ہے فرمایا عمر پہ آ رہا میں تو آڑی بیٹی امہ حبیبہ نل نکاح کرنا چاہنا رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آمنا دلال دل نکاح دے اندر اپنی بیٹی سیدہ امہ حبیبہ دے دیتی ایک دن کٹھے ہو گئے بے گئے حضرت ابو بکر نو حضرت عمران دینے ابو بکر تو آڑیتے میں انہوں بڑا وڈا گل ہے بڑا وڈا شکو ہے کئی لوگ دل تے گھنڈا مار کے بہریں دینے اور ساری زندگی اندر اپنی بیٹی سیدہ انہوں نے پیغام دیتا سیدہ لہذا ساڑا معاملہ نہیں چلے انہوں نے ساڑے معاملہ تو سکتے زندگی پوری ختم کیسے ذرف سنوں نے لوگاں دے کیسے سینے کشادہ سن دینوں کیسے منن والے سن حضرت عثمان حضرت ابو بکر نو فرمان لگے حضرت عمران دینے ابو بکر میں پیغام کر لیا سیدہ اسی میرے پیغام دا کوئی جواب ہی نہیں دیتا تے سیدنا ابو بکران دینے منو پتہ لگا سی آمنہ دے لال دا زین بندہ نکا دا تے عمر پہ آریا میں تاں خموش ہو گیا ماں پھر حضرت عثمان نو پوچھیا تے سیدنا عثمان دینے اک دن اللہ دے پیغمبر نے میرے نل مشورہ کیتا ہے تے میں سمجھیا کہ سیدہ ام سیدہ ام حبیب بادہ نکا آمنہ دے لال نل ہونا چاہی دے یہ بڑا وڈہ شرف ہے بڑی وڈی عظمتی بات ہے تے فرمایا عمر اس واسطے میں تو انہوں کو جواب نہیں سیدھیتا کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش مدسن اس واسطے میں پیغام نہیں کر لیا پتہ لگا پیغام کرنا کوئی جرم نہیں پیغام کرنا کوئی زیادتی نہیں پیغام کرنا کوئی اللہ دی نافرمانی نہیں اے انسان اللہ نے حق دیتا ہے ایک دوسرے دنہ تعلق بڑھانا ایک دوسرے دنہ رشتے داری کرنا اور نبی کریم علیہ السلام فرما دینے اے سیدہ امی سلیم نکادہ پیغام آیا ہے ابو تلہا نصاری والو فرمان لگے میں امی سلیم تیرے نہ نکا کرنا چاہنا اور امہ جمع سلیم فرما دیا نے اے ابو تلہا انی قد آسلام تو ابو تلہا میں تے مسلمان ہو گیا اور تو مسلمان نہیں ہویا اس واسدے کافر دا تے مسلمان دا نکا نہیں ہو سکتا میں امی سلیم تیرے نہ نکا نہیں کر سکتیم فرمایا پھر دسو ابو تلہا امدے نے پھر کی طریقہ ہونا چاہیے دا فرمایا ابو تلہا انج کر مسلمان ہو جا میں امی سلیم تیرے نہ نکا کروا لماں گیم اور اے ہی تیرا اسلام جیڑے میں انہوں مہر دے توڑ دے ویچ حق مہر متین کر دے ماں گیم تیرے کو لو مہر دا مطالبہ نہیں کران گی میں تیرے کو لو کوٹھیاں بنگلیاں دا مطالبہ نہیں کران گی میں اے نہیں کران گی پلات دی دے نالو آتار حصہ دے نا اینج کرو نا 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 فرمایا ابو تلہا تیرا اسلام لے آنا میں مہر بنا لانگی اور میں تیرے نہ نکا کروا لماں گی اور سیدہ ابو تلہاں دے نے فاسلاما فکانا صدا کو ما بینہو ما ابو تلہا مسلمان ہوئے میں سلیم نل نکا کر لے اور اے اسلام انہ نے واپس دے اندر مہر بنا لے اے دے شادیاں آسان آسان شادیاں پرسو دی گالنے ساڑھے ایک دو سنے دس دے سنے سیال کو ایک بندے نے شادی کی تھی اب نہیں بیٹی تھی تے لینگا بنایا ہے اکی لاکھ دا اکی لاکھ دا لینگا بنے ہیں تشی اندازہ کرو نا درا کی حال اے مسلمانہ دا آلے تو وہ پہنا کی نہیں دے رہے اے سارے بوجھ نے جڑے اصابنے کے لدے نے نبی علیہ السلام کس واس ہے اے سن وَيَزَوَنُهُمْ اِسْرَاُمْ وَلَا اَغْلَالَ اللَّتِي قَانَتَ عَلَيْيَمْ بُو جَانُ اللَّا نَوَاسْتِي گلے اچ جڑے توق پائنے اتار نواز تے لیکن اسیوں توق اتارے اصابنے ہوتا ہے کارڈ بنے ہیں اے جی کارڈ بنایا ہے نکا دا اوہ تیر کی لکھیا ہے مسنون نکا تھلے کی لکھیا ہے رسمِ ہنہا اے رسمِ ہنہا جو نے اوکی رہا ہے بے اینے ہی مکمل او طریقہ جڑا طریقہ ہندواند ہے جی مہدہ لباس ہو پاندے لے اوہی لباس لڑکیاں نے پایا ہے اوہی طریقہ کار سارا کیسا سڑا اسلام ہے کیسے ایسی مسلمانہ اور کی ایسی اپنے مالک دے دروارے جا کے جواب دے مانگے ایک قدی ایسا سوچیں اے بمار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین درسے جس پہ غمبر نے جیڑا نبی رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اس پہ غمبر دی دعوت تھے اسی اے عمل کیتے ہیں ایسی مسلمانہ اے رسمِ ہنا ہو رہی ہے جی میں دی دی رسم اتے مسنون تھلے رسمِ ہنا ان ویکھو تزاد کیلے ہیں لیبل دین ڈالایا ہے اتے مسنون لکھے ہیں تھلے رسمہ منا جا رہی ہے جانے اے رسم کتوں آئی ہے اے ہندوستان چو آئی ہے اے کافران دی رسمیں جڑی مسلمانہ دیاں بیٹیاں منا رہی ہے جانے کوئی باپ سٹینڈ لینہ سے تیار ہے کوئی پائی سٹینڈ لینہ سے تیار ہے سارے کوئی بیندی نیرچ بیندے جا رہے ہیں کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں نبی کریم علیہ السلام ورماندے نے آزم ان کا برکتن او لوگو برکت والا نکاہ ہوئے ایسار ایسار مونتن جدے اندر احمدیاں رسمہ رواج بوجھ ایک دوسرے واسطے مشکتہ پریشانیاں دکھ غم مسائب و علام نا 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 نکاہ احمدے نہیں میرے اور تیرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے نکاہ دا پیغام کی دیتا ہے او لوگو ویکو سیدہ امی سلیم نے شادی کر لئیے ابو طلحہ نصاری نے امی سلیم نے نکاہ ہو گیا ہے لیکن نکاہ کنہ آسانے اور ویکو نکاہ دے ہم در بھی دعوت دے اور میرے آقا نے برمایا تیری دعوت دے ہوتے ایک بندہ مسلمان ہو جائے علی کئی سرخ ہونٹا نلو بیتر ہے تیری نجات واسطے ہوئی اللہ کافی کر دے سیدہ امی سلیم نے نکاہ کی تا ہے ایک بندہ نے دعوت دیتی ہے اسلام دی دعوت دیتی ہے کافر نے مسلمان کی تا ہے مسلمان ہوئی ہے نکاہ ہو گیا ہے فرمایا احمد احسان نکاہ کرو اے جناب اینا زیور پانے ساڑی تی انہوں اینا زیور نہیں پیا جان جو آپس ٹور گئی پانچ سو بندہ براد علیہ مانگے دے تو بغیر ساڑا گزارا نہیں یہ کی ہو رہے ہیں نکاہ مسلمان آدھا اور فاشنیاں اور یانیاں بے پردگیاں علیدہ آنے اے وہ بوجھ نے جیڑے بوجھ آمنا دلال اتار نواستے آئے سن ویازاو انہوں میں اسرام اے نا تو بوجھانو اتار نواستے اللہ درسول آئے اور آمنا دلال نے بوجھ اتار دیتے میرے آقاد صحابہ نے بوجھ نہیں مننے لیکن آج دا مسلمان آج دا مسلمان اے آمنا دلال دیتا بیداری تو نکل دا جا رہے ہیں اور اے نا بوجھانو اپنے گلے دی مالا بنان دا جا رہے ہیں جنہاں نو خود اپنی زبان چو رسم کہیں دے ہیں جنہاں نو خود اپنی تحریرے چو رسم لکھ دے ہیں جنہاں نو خود اپنے ریکارڈ دے اندر رسم لے اندر ہے اے رسم ہوئے پھر دین نہیں ہو سکتا جیڑی رسم ہے دین نہیں پھر جیڑی دین نہیں تھے پھر مسلمانہ دے نکاہ واتے اندر رہا تھا کم کی اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام فرمان دینے او لوگو او نکاہ برکت والا نکاہ اور اینا چیزانو ان کی کسے غریب بندے نے نکاہ کرنا ہے نا بیٹی دا او دیواز سے بڑا مشکل ہو گئے نکاہ کرنا انہوں کی کر دا ہے وہ بچی دے نکاہ واسطے بھیگ مانگ دا ہے ایتے اعلان کر دے ہو کے نہیں چندے دا اندے نے اعلان بیٹی دا نکاہ کرنا ہے فرمان غریب آدمی ہے او دی معاملت کرو دا تامن کرو دا مدد کرو کی کرنا ہے انہیں نکاہ کرنا ہے بچی دا نکاہ کرنا ہے تی بچی دا نکاہ اس رہاں دا ہے جمعیسی کرنا ہے کوئی بوجھ نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سارے بوجھ لا چکے اسی سارے گال پا لیں تیانے کی ہیں اوہ جی نکاہ نہیں رہن دا ساڑا نکاہ اونا نالو زیادہ چنگ ہے ساڑی عبرو اونا نالو زیادہ ہے ساڑی عزت اونا نالو بلان دے معاذ اللہ اوہ عزتدار لوگ نہیں سن اونا معاشرہ عزت نہیں پائی سارا کچھ پائے ہیں صرف دل نو سمجان والی گالے کتاب و سنت انسان تابع ہو جائے خدا دی قسم اللہ سڑیاں وگڑیاں تگڑیاں ساریاں سارے معاملہ ساریاں پریشانیاں اللہ دور کرے گا لیکن قدو ہون دیا جدو سی کتاب و سنت پبند ہونگے اللہزین یتبعون الرسول النبی الامی اونا لوگا دیا دورو انیاں نے جنہ اس امی نبی تے رسول دی تابداری تے فرما برداری کی تھی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا سات پینہ سان کنیہ پینہ سات پینہ دا نکاح کیتا ہے اللہ اکبر کنیہ سان نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی انہیں کہہ اللہ دے رسول وقت تو انہاں نکاح کرنا چاہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح دا انکار کر دیتا فرمایا میں نہیں تیر نکاح کرنا چاہ نہیں ایک سیابی کول بیٹھا زی انہیں کہہ اللہ دے رسول جتو انہوں ضرورت نہیں تھے میں ضرورت مند آپ نے فرمایا کر جو کوئی شائع ہے گیا کر کوئی لبے ہے کوئی شائع نہیں لبی آکھا لگا اللہ دے رسول کوئی شائع نہیں ملی سونا نہ چاندی کچھ نہیں ملیا اینہ غریب اینہ نادارہ آپ نے فرمایا جا کوئی ہور چیز بے خلوئے دا چھلے ہی لائیا انہیں کہ اللہ دے رسول بھی نہیں لبیا اے جے ایسرہو مونتن اللہ دے رسول بھی نہیں لبیا میرے آقا فرمادے نے ہون فر ہور کی کرنا ہی آقا لگا ایک چادر میرے کو لائے جے یہ مہرچ دے دینا ماں یہ دا نکاح میرے نہ کر دے آپ نے فرمایا اے چادر اوہ لوے گی کہ توں لوے گا اے چادر اوہ لوے گی کہ توں لوے گا میرے محبوب نے فرمایا آ پھر دعا نو بٹھایا سمجھایا درزتہ تبلیغ کیتی فرمایا قرآن دیئے آیات یاد نہیں اللہ اکبر قرآن آندہی جی اللہ درسول کی کو جاندہی سونیا سوری سورت بگرا پوریو یادے فلانیوی سورت یادے فلانیوی یادے فلانیوی یادے انہا سورتہ گنان لگ بیا وا نبی دے ساتھیو اللہ اللہ اے کرا جو چھلانی لبیا پر قرآن دیا اللہ نے ایسیاں بہارہ دیتی پورے دے پورے قرآن دے عالم تے کاری رب نے بنا چھڑے نے میرے آقا پر ماندے نے جاور میں قرآن دیا سورتہ متین کر دینا اے نا سورتہ دے حاکمار بنا لے ایسا عورتوں قرآن دیا سورتہ یاد کرائیں میں اے نا سورتہ دے ایوز دے اندر محمد کریم تیرا نلہ دا نکا کر دینا اے کوئی بوجھ نہیں سن جڑے ہاں اپنے گلاج پائے براتالے انہیاں نے ان لینڈ جا رہے ہیں جانوا سے بھی ایک لمبا چوڑا ایک پراسس ہے بڑا لمبا چوڑا بڑی پریشانی جو گزرنا پہنے ہیں اس باپ دی کمر کیوں نہ جھکے جس باپ دے کار دے اندر چار پانچ چھے بیٹیاں ہوں اس باپ دی زندگی کس طرح لی ہوئی کی زیادہ سوچوں پھلا جس معاشرے دے گرداب دے اندر اسی پھس کے اپنے آپ نتباہ و برباد کر رہے ہیں انلہ دی قسم جب تک اسی یہ دے بارے کوشش نہیں کرانگے میند نہیں کرانگے اس وقت تک ساڑھیاں پریشانیاں ساڑھی سراتیں مڈلاندیاں رہن دیاں اور ساڑھیاں نسلامی دبیاں رہن دیاں قدوے سارا کچھ ہوئے گا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابداری اور فرما برداری کرانگے ہر معاملے دے اندر مینہ روی مینہ روی دے عبادت دے اندر یہ تے دنیاوی معاملات نے نا مینہ روی عبادت دے اندر بھی نا نا یہ تے بندہ اکتا جاندہ جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم ما تتیکون من الامال اور لوگو جنہ کمہ دی تو آڑھے کول طاقتیں ہو کم کرو دید اندر فرمایا ہو کم کرو ایک رسی لٹکی ہوئے اللہ رسول اللہ پتا لگا دیکھئے آپ نے رسی لٹکی پوچھا ہے رسی کد کادی لٹکی یہ کادے واسے لٹکائی آپ انہوں دس سے آگیا نبی پاک علیہ السلام دی ایک کاروالی وہ عبادت کر دیا نے تے جدو اونگ آن لگ پہیں دیئے نا اے رسی جڑی اپنے نال بن نہیں دینے تاکہ جدو اونگ آئے گی سر نیچے ہوئے گا تے رسی دے نال کھچیا جاوے گا تے نیند ختم ہو جاوے گی اے عبادت دا حال امہات المومنین دا انا اور تاں دا اللہ اکبر میرے آقا برمان دینے علیکم ما تتیکونا من الامال او لوگو جنہ کمہ دی طاقت رکھ دے ہو کم کرے آگر ہو طاقت تو زیادہ کم نہ کرے آگر ہو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّو حَتَّا تَمَلُّو اللہ نہیں جے اکتام دے اللہ نہیں تھاگ دا تُس ہی تھاگ جان دے ہو اور ایک اور موقع دے سید ناظرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا اے رات جڑی اے قیام جھ گزار دینے تے دین روز جھ گزار دینے میرے آقا نے بلا لیا فرمایا آمر منو پتہ لگا ہے کم کرنا ہے جی اللہ دے رسول فرمایا آمر اس طرح نہ کریا کر مہینے دے ہم در تین روز رکھ لیا کر اللہ دے نو پورے مہینے دا عجرت سواب عطا فرمائے گا ہم دین اللہ دے رسول آج دو قواتا اللہ دے نبی میں تے اے دے تُم ہی زیادہ قوت پانا طاقت رکھنا میرے آقا فرما دے نے پھر ہفتے دے ہم در دو روز رکھ لیا کر سمار داتے جمعہ رات دا روز رکھ لیا کر مہینے دے نبی میں تے رسول میں اے دے تُم ہی زیادہ کم کرم دی تکت رکھنا ماں آفرما دے نے احب سیام اللہ سو مو داود اللہ نو سب تو پسندی دا ترین روزہ ہوئے جیڑا دبود علیہ السلام روزہ رکھ دے زن اور حضرت دبودہ طریقہ کیسی ایک دن رکھ لیا ایک دن چھڑ لیا آن دے روز اللہ دے رسول میں تے اے دے تُم ہی زیادہ کرم دی تاقت رکھنا ماں میرے آقا فرما دے نے لا ساما من ساما لا بادا او لوگوں جن نے ہمیشہ روزے رکھے او دے روزے دی اللہ دے ہاں کوئی قدر نہیں کوئی ویلیوں نہیں او دے روزے دی جن نے ہمیشہ روزہ رکھے او دے روزے دی ربن کوئی ضرورت نہیں سید ناظرت عبداللہ بن عمراندے نے اے دے وقت گزر گیا لماں کا بورت سنی ورک آزمی جد عمر بڑی ہو گئی ہڈیاں کمزور پہ گئیاں کواں مٹھے پہ گئے تے فیرویا کردہ ساں یا لیتا نی یا لیتا نی قبل تو رخصتا میر رسول اللہ کاش میں آمنا دلال دی رخصت نو قبول کر لیندہ او دو میں رخصت نہیں مننی اج بڑا پی دے اندر میں نو پریشانیاں اٹھانیاں پہ رہیانے کامو کی والے آ کامو او کریے جدے اندر سکت ہے وے طاقت ہے وے اور اے نہ کر جنہی اللہ نے دنو ہمت عطا فرمائیے فرمایاو لوگو ایسر آزمون نکاب برکتا برکتا والے نکاب بنانے چاہم دے ہو بیٹیاں نو اپنے کران دے خوشحال وے کھنا چاہم دے ہو کرا دے اندر اللہ دیاں رحمتا نو لٹنا چاہم دے ہو کرا دے اندر اپنے خالقوں مالکے کائناتیاں خوشنودیاں وے کھنا چاہم دے ہو کرا نو غماتے پریشانیاں تو آزاد کروانا چاہم دے ہو اپنے جسمانو اے نہ بوجا تو آسان کروانا چاہم دے ہو پھر کی کرنے اللہ زینا یتابعو نرسولن نبی الامی اللہ زی او سن امی پیغمبر دی تابع داری کرنی پہ گی نکاہ کرنے تے آمنہ دے لال دے طریقے دے مطابق کرنے او نکاہ ہو گیا بچی کر چلی گئی او نگی چاند دن گزرے نے او ن دماد صاحب دا مو نی سی داندھا دماد صاحب دا او ن مو سی داندھا او ن دماد صاحب اے نواز سے افسر بن گئے اے جائے اے دواستے بہترین کھانا پا کیا ہونا چاہید ہے اللہ تو اللہ اے دواستے خوراک ہوئے اپنے کارپا ہمیں جویندی بھی کھاندھا پر سو رہے ہیں دے کار جا کے اے دی خدمت چک ہی ہونی چاہیے اچھا یہ بھی بوجھ برداشت ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے کر لیں ہونا چند دن ہور گزرے بی بی نو بلا لے میرے کو فلانی شیع کو نہیں تو جا اپنے ماں پہ کو لے لیا کیا ہمیں ہندہ ہے کہ نہیں معاشرے بول دے نہیں لگ دے کونی ہندہ ہندہ ہے نا وہ نہیں ہے نا ہی سارے اللہ اکبر جا اپنے پہو نو کیا میں نو موٹسل دے دے اپنے باپ نو کیا میں نو گڑھی دے دے مال دارے کتے کرنا سن کبرے ہی لے جا نہ سن اے بیٹی اپنی بیوی دے نال سلوک ہو رہے بیوی نو کیا جا رہے امام اللہ نبی دے کاروی پیش آئے تھے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علیہ السلام دے کول غلام آئے لونڈیاں آنیاں ماں فاطمہ نو سیدنا علی آنڈے نے فاطمہ چلو صدقہ نہیں حد یہ دے تا عورت چیزاں آنیاں نو تے جا اپنے بابا نو کہا ہے کہ کوئی غلام کو لونڈی تو انو دے چھڑن پانی چوک چوکے ہتھا نو چھالے پہ جاندے نے چکی پی پی کے تے چلو تیری معاملت کرے دا کوئی غلام ہوئے گا کوئی لونڈی ہوئے گی تیری معاملت کرے گی تے امام جی فرماندیاں نے میرا نہیں دل مندہ میں اپنے باپ دے سامنے ڈیمانڈ لے کے جامان سیدن علی المرتضیٰ فرماندے نے فاطمہ جاتے سہی تے سیدان دیاں نے میں نہیں جا سکتی میں نہیں جا سکتی بہرحال آپ پس دے اندر پھر گلبات ہوئی حضرت علی کے قیم تے امام جی فاطمہ رضی اللہ عنہ کارانیاں اللہ دے رسول کا رکھو نہیں مسند احمد عریض ہے ماہ عائشہ بیان کر دیاں نے فاطمہ کارانیاں اللہ دے رسول کا رکھو نہیں تے پھر فاطمہ چلیاں گیاں امام عائشہ رضی اللہ عنہ کارانیاں گیتی دوسرا پھر دوبارہ چکر لائیا پھر کون نہیں تیسری وری آئیں گیاں پھر کون نہیں چوتھی مرتبہ آئیں گیاں تے امام عائشہ فرمانیاں نے اچھرن اللہ دے رسول کا راگے سن تے امام عائشہ فرمانیاں نے اللہ دے رسول آج فاطمہ نے تین چکر کار لائے لیں تے پتا نہیں کی گئے گلے میں پوچھ دی رہی ہیں تے فاطمہ منو گل کو نہیں دسی تے اللہ دے رسول پتا گرواؤ فاطمہ نو کی پریشانی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیاں آگے آن دیاں اللہ ابو جی اے غلام تے لونڈیاں آئے نے تے صدقے دے بھی نہیں تے ابو جی ایک غلام لونڈی منو ہی دے دے ہو میں بھی تے اپنی زندگی آسانی تھی گزار لماں اے میرے اتھانواب لے پہنے میرے ہتھان دے چھا لے پہنے تے ابو جی کو لونڈی ہوئے گی میرا بھی آتھ بٹائے گی آمنا دے اللہ علیہ السلام اوہ ہستی ہے اللہ پر مام دینے آئے میرے محبوب اگر چاندے ہوتے میں بتا ہوا دی سونے دی بنا دے وہاں میرے آقا پر مام دینے اللہ منو سونے آئے دینے تے چاندیاں دینے ضرور تھا کوئی نہیں میں تے آنا ماں عشبہ و یومل و عجو و یومل ایک دن پوکھیں آ رہ کے اللہ تیری عبادت کران ایک دن کھانا مل جے تیرا شکریہ آدھا کران اللہ منو سونے چاندی دینے لوڑ نہیں اللہ ہو اللہ آمنا دے لال نے اپنی بیٹی نو کی گیا اوہ میرے آقا سونے دے جہید بھی دینا چاندے دے سک دے سل کعباب دے رب دی قسمے اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی نو اگر اونٹا دے اونٹا دے کتارا لد کے بھی دینا چاندے دے سک دے سل اور جناتے بارے ربان دینے میرے معبوب تسی شارہ کرو میں اہت پہاڑ سونے دا بنا دے ماں اللہ دے پیغمبر سارے کامی کر سک دے سل لیکن اپنی بیٹی نو نہیں دیتا اوہ اپنی بیٹی سامنے نہیں سی امت دیا ساریاں بیٹیاں سامنے رکھ لیاں نے آج محمد کریم دے کرو چھیڑ پہ گئی کہ میری پوری امت دیاں بیٹیاں پریشان ہو جام دیاں بیٹیاں اپنی والدین کو لو جا کے ڈیمانڈا کرم دیاں دمات جڑے نے بیٹیاں دے سیر چڑ جام دے میرے آقا پر مان دینے فاطمہ بیٹی کوئی غلام تیرے واسے نہیں فاطمہ کوئی لونڈی نہیں ملے گی ابو جی پھر کی کراں فرمایا بیٹا ایک گل سن لے جدو بستر تے جانیے نا علا او علی مکمہ ماں سالتو ماں جیڑا تسا میرے کل سوال کی تے یہ دینے لو بہتر چیز نہ میں دست دے وان جی ابو جی دست دے و فرمایا تو وہ تو کبرین وہ تو ہم میں دین وہ تو سببین سلاساں و سلاسی نہ مرہ بیٹا جدو کم کر کر کے تھاک جانیے جدو چکی پی پی گہتے اپنے جسم تو کمزور ہو جانیے پریشان ہو جانیے تھکی ماندی ہو جانیے بیٹا جدو بستر تے آنیے نا تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر تیتی مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تیتی مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر اللہ پوری زدھارے دیندیاں تھکاوڈا نو دور کر دیندے میرے آقا نے کوئی جہیز دیتے ہیں ڈیمانڈ پوری کیتی ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں پوری کیتی کیوں نے کیتی فرمایا منو فاطمہ تو ہی نظر نہیں آن دی منو میری امت دینیاں بیٹنیاں نظر آن دینیاں میرے ساتھیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں اور اس مسجد اندر آن والے اور میں اللہ دا واسہ دے کے کمانگا سانو چاہید ایسی اپنے حالات بدلیے اگر ایسا اپنے حالات نہ بدلے ساڑیاں نسلہ ایسے طرح ہی پریشانیاں دے اندر ہی گزر جان دیاں اور قیامت والے دن رب دے دربارچ بھی پھر ساڑے کل کوئی جواز نہیں ہوئے گا آؤ اس پہ غمبر دی تابداری کریے فرما برداری کریے جس پہ غمبر دی ذمہ داری ایسی وَيَزَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ جیڑا پہ غمبر بوجھ اتاراں آیا ہے جس پہ غمبر نے گلے آچو توق اتار اتار کے لا دیتے نے رسمانو اپنے قدمہ تلے روند دیتا ہے جہلیتیاں رسومانو میرے پہ غمبر نے تار تار کر دیتا ہے آج اگر اسی اونا رسوم و رواج انو لے کے بہ گئے ساڑھا ناکھ نہیں رہی دا معاشرہ عزت نہیں بندی معاشرہ چھے وقار نہیں بندا اور جیڑا بندا اپنے قردے اندر صد کے بیٹی دن نکا پڑا کہ کال دین دا ہے زندگی ہو دی بھی گزر جان دی یہ تے جیڑے ستائی ستائی لکھ دے لینگے پہ آگے تیانو کال دینے زندگی نہ ہونا دینے گزر جان دینے لیکن گل یاد رکھو قیامت والے دین رب دے دربار چھے ستائی لکھ دا سات دے نہ پہنے مالک دے دروازے دے سامنے پچھے آجانے لَمْ تَزُوْلَ قَدْمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْعَلَا عَرْبَئِن چار چیزہ دے متعلق سوال ہوئے گا جب تک جواب نہیں دے گا میرے آقا نے فرمایا اپنا قدم نو حلاوی نہیں سکے گا ایک سوال ہے مال دی تاسی مال کتھے لا کے آیا ہے کتھے صرف کر کے آیا ہے تینو اللہ دے رستے نیسا نظر ہم دے اللہ دے کرنے نیسا نظر ہم دے لانو نیسی لب دا لینگیا پہ لانچھڑے آئی نیسی اور جگہ لب دی رسمِ حنامہ تے لانچھڑے آئی نیسی اور جگہ لب دی این رواجہ نو پروان چڑھانو آس تے جار چھڑے آئی فرمایا نا 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 اللہ زینا یتبعونا رسولا نبی الامی اللہ زی یجدونہ مکتوبا انتہم فی التورات والانجیل آج کوشش کریے محنت کریے ضرورت سمر دیئے کہ اسی انا ساری رسومات انا رواجہ دے سامنے بند باندھیئے اگر اسی انا دے سامنے بند باندھن دی کوشش کرانگے لگے رمانگے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مالک دی عظمت دے صدقِ نل اسی اپنے مشنے کے ضرور کامیاب ہو مانگے لیکن قدوں جدو ہر بندہ عظم کر لے ارادہ کر لے کہ میں اپنا نکاح کرنا ہے تد بے اگو اولاد اللہ نے دیتی ہے اولادہ نکاح کرنا ہے تد میں نکاح دے اندر اللہ اور دے رسول دی شریعت اور امد دے ردر رکھ کے کرنا ہے اللہ کو لو دعائے اللہ منو تہنو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اقول کو لی حاضر استغفراللہ حلی ولکم ولی سائر المسلمين